بلیا میں نیتا پرتیپکس رام گووین چودی اپنے آواز پر ایک بڑا بیان دیا ہے یوپی میں سبھی انکاؤنٹر فرجی بتا رہے ہیں یوگی اور موڈی جی ان دونوں کے پاس پریوار نہیں ہے یہ کیا جانے پریوار کا درد ان دونوں کے پاس کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتا تب یہ دکھ درد سمجھتے لکنو پولیس دوارہ مارے گئے ویویک کے پریوار کو بیس کروڑ محافظہ ملنا چاہیے سی بی آئی جانچ پر بولے کہ اس پسٹ ہے کہ پولیس نے گولی ماری ہے پھر جانچ کہتی یوگی جی کو ویویک کے گھر آنا چاہیے رام گووین چودری نے سرجیکل اسٹائک پر کہا کہ سینہ کا راجنیتی کرن بھی بی جے پی کر رہی ہے سرجیکل اسٹائک اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں اسے کسی نے مو سے نہیں کہا ہے انہوں نے راجیو گاندی منموہن اور اندرہ گاندی کے سمجھے بھی بارے میں بتایا جب سرجیکل اسٹائک کیا گیا تھا بی جے پی سرجیکل اسٹائک کو بہاں لاکر ووٹ کی راجنیتی کا لاب لینا ہی ہے پر جانتہ سب کچھ سمجھ گئی ہے کسی سرکار نے اس کو اپنے مو سے کہا بھی نہیں کیونکہ سینہ کا کام ہے سینہ کو راجنیتی کارا نہیں کیا جا سکتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بہر نہیں لے آیا جا سکتا اندرہ گاندی جی کبھی جامانے میں ہوا راجی بادی جی کبھی جامانے میں ہوا مونموہن سن کبھی جامانے میں ہوا کبھی بہر نہیں آیا یہ لوگوں کے جانبہ نے بہتے ہیں بہر لیا اور اس کا لاب لے رہے ہیں کیا راجنیتی کاراں ہو رہے ہیں اور ہمارے بھائی کا جان جا رہا ہے سہید ہو رہے ہیں آئی اس کو اوٹ کے لیتی میں تبدیل کر رہے ہیں اوٹ کے لیکن ساری جانتا انہوں کو سمجھ گئی ہے آپ کو لگتا ہے ملتری جی کہ ہمارا دیس خطرے میں ہے کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ لگتار جوان سہید ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اس طرح کا بیان آتا ہے کہ ہمارے دیس پر کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان سے خطرہ ہے چین سے خطرہ ہے ہمارا کوئی میتر ہمارا چاروں طرح کوئی رہی نہیں گیا ہے مالے سے چھوٹا دیو پرچین کے طرف ہو گیا تھا اب نیا جو راشپتی ہوئے ہیں تھوڑا دیکھیں ان کا روک کیا ہوتا ہے ناپال سے ہمارا رسطہ ٹھیک نہیں ہے ہم کہاں رہا گئے کہ لگتا ہے کہ ہمارا دیس خطرے میں ہے دیس خطرے میں ہے سمدھان خطرے میں ہے لوگتنٹر خطرے میں ہے دیس کی آزادی خطرے میں ہے مطلب یہ خطرہ تم مانتے ہے مانتری جی کہ جب تک سنسد پہ حملہ نہ ہو جب تک منتری نہ ملے جب تک نیتا نہ ملے تب تک دیس خطرے میں نہیں ہے سہید ہوتا رہے ہمارے دیس خطرے میں ہے جو blessing habiol کسان کی ہوتا ہے لہے خطرے میں nda کسی نیتا کی گھر کا ہوتا ہے نیتا ہوتا ہے جب اس نیتا کے جو کسان کا بیٹا ہوتا ہے نیتا جو گریب کا بیٹا ہوتا ہے نیتا نہیں تو گریب اور کسان کے ہی بیٹے سینا میں بردی ہوتے ہیں اس لئے انہوں کو اس کا کوئی دکھ نہیں ہے ان کو دکھ کب ہوگا نیتا جی ان کو دکھ ہوگا جب ان کو گولی لگے گی ان کو مطلب نیتاؤں کو منتریوں کو مکمہ ہاں ہاں ان کو گولی لگے گی ان کو گولی لگے گی بڑے بڑے نیتاؤں کو گولی لگے گی رام گومی چوندری کو گولی لگے گی تب ان کو یہ ساتھ ہوگا کہ نہیں اب دیس کا ترمی آ گیا ہے آم جانتا گومی یہ نکاح ان کا انکار جنتا ہی کرے گی اور جنوں کی مانگ ہے کہ اس کی سی بی آئی جہاں چھو اور کم سے کم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ڈوکری ملنی چاہیے اور اگر موکھ مانتری کو اگل آ رہے ہیں تو اس سے بڑی گھٹلک کوئی ہو ہی نہیں سکتی موکھ مانتری کو آنا جائے اس کی پریاد مطلب کا مانتری جی اگر یہ سیادے ہو تو یہ ایک سکنے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں ہماری آبیاں کے در انکار ہوا ہے اور جتنے انکار ہوا ہے میں دہاں سبا میں کہا ہوں آپ لوگ کے بعد ہم سبھی کئی بار کہا ہوں کہ سارے فرضی انکار ہوا ہے اگر آسلین کاؤنٹر ہوتے تو یہ تری پھر بہنگ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ہتھیائے ہو رہی ہیں لوٹ ہو رہی ہیں چھے 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 رہی ہیں تو یہ کہاں سے ڈکیتا رہے ہیں آپ ماندے کہ اگر سی بی آئی جانچ ہو تو یہ جو معاملہ ایک نام اسپسٹھ ہو جائے گا کہ کہیں گے اس میں جانچ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کسی جانچ کا مطلب نہیں اس میں ڈالیاک پولیس نے گولی بارہ ہے اس میں کوئی سی جانچ کی بات نہیں ہے سی بی آئی جانچ تو ٹالنے کے لیے گھو جاؤ انجوں میں یہاں بات کو کر دیتے ہیں مطلب آپ مانتے ہیں کہ کانون بیوستہ میں فیلی ہو رہے ہیں تریقے سے کانون بیوستہ میں تو ایک دم فیل ہے ہر چیز میں فیل ہے جو آپ نے کہا کہ آپ جانتا کہ تو جس کے پاس پریوار ہوتا ہے وہ پریوار کو عموانوں کو بیٹا کو بیٹی کو پتنی کو اب آپ پولے پریوار کی تکلیف اور سکھی کی سمجھتا ہے یہ دونوں لوگ گیا پریوار کی کون کون یوگی جی موکھے منتری جی پڑھار منتری جی موڈی جی ان دونوں کے پاس پریوار میں اس پریوار کے یہ دکھ اس کو کیا سبجھیں گے یہ لوگ ہم لیکن موڈی جی کی تک پتنی جی بھی ہیں لیکن یوگی جیو تو وہ بھی نہیں ہے تو کیا سمجھے گی کون سے ان کے پاس تھی کوئی درد ہوں ان کے پاس کوئی بیٹا ہوتا بیٹی ہوتا تو اس کی درد بلیا سے مومشاد احمد کی ریپورٹ بلیا سے مومشاد احمد کی ریپورٹ شکریہ